ایڈز تیرا کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور آپ لوگ روزانہ یوٹیوب پہ اس سے دلیٹڈ مختلف ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے لیکن آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا زبردست پلیٹ فارم شیئر کرنے جا رہا ہوں جہاں پہ آپ لوگوں کو ایڈز تیرا سے ٹریفک بھی زیادہ ملے گی اور آپ کو ڈبل ارننگ ہوگی پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ویب سائٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی بلانگ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کسی اپلیکیشن کی ضرورت ہے اور کام ہے یہاں پہ صرف اور صرف کارپی پیسٹ کا تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا پلیٹ فارم ہے اور آپ نے اس سے ارننگ کیسے کرنی ہے تو یہ ویڈیو سپیشلی آپ کے لیے ہے اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور اتھنٹک پلیٹ فارم لے کے حاضر ہو گیا ہوں جس پہ آپ لوگ صرف کپی پیسٹ کا کام کر کے ایڈز ٹیرہ سے ڈبل ارننگ کر سکتے ہیں پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ویب سائٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی قسم کی بلوک کی ضرورت نہیں ہے آپ بینہ ویب سائٹ بینہ بلوک کے یہاں پہ ارننگ کر سکیں گے وہ بھی سیمپل کپی پیسٹ کے تھو آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں آپ جاب ہولڈر ہیں یا جاب تلاش کر رہے ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اگر ہم کام کی بات کریں تو کام یہاں پہ سیمپل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کپی پیسٹ کا کام ہے آپ نے جس ایک پلیٹ فارم سے جو ہے یہاں پہ والپیپرز ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اور دوسرے پلیٹ فارم پہ آپ نے ان والپیپرز کو اپلوڈ کر دینا ہے اور ساتھ جو پلیٹ فارم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہاں سے آپ نے جس لنک کو اٹھا کے ان کے ساتھ جو ہے اٹیج کر دینا ہے اتنی آسا کام ہے اور اس آسان سے کام سے آپ لوگ بہت اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا پلیٹ فارم ہے آپ نے ورکنگ کیسے سٹارٹ کرنی ہے آپ کو ارننگ کتنی ہوگی اور پیمنٹ میتھڈز کون سے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو سٹیپ وائز اے ٹو زی مکمل دیکھ لینا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کو نوٹس بناتے جانا ہے آپ نے پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کا پرابلم نہ آئے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ لوگوں تک جلدہ جلد پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو ہم نے پام کھنا ہے جس پہ ہم نے جو ہے لوڈنگ کرنی ہے اس کی یہاں پہ ذرا چیک کروا دوں یہ دیکھیں یہ یونائٹیڈ سٹیٹ کی ایک ویڈیو ہے اور یہاں پہ اینوال ریونیو اس کا چیک کریں آپ ہنڈرڈ ملین سے ٹو ہنڈرڈ ملین جو ہے ڈالر پار ایئر کا اس کا جو ہے ریونیو ہے اور اگر ہم اس کی رینکنگ کی بات کریں یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کٹیگری وائز جو ہے اس کی نمبر ون رینکنگ پہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 53.9 ملین ٹریفک ایس پہ اس بات سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیلی بیاس پہ زیادہ ٹریفک آتی ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے اس کام سے کتنی زیادہ ارنگ ہونے والی ہے اور اگر ہم کام کی بات کریں جو ہے اس ویب سائٹ پہ کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے یہ میں اس کا انٹرفیس آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں لوگوں نے جو یہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں پکس وغیرہ والپیپرز وغیرہ یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس طرح کی پکس لوگوں نے یہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں سمپل آپ نے بھی یہی کام کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے سارا کچھ میں آپ کو سٹیپ وائز فری اف کاسٹ یہ ساری چیزیں سکھانے جا رہا ہوں تو یہاں پہ ٹرینڈنگ میں جا کے آپ لوگ مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں ٹھیک ہوگیا جی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ کٹیگری وائز یہاں پہ انہوں نے دیئی ہیں جو چیزیں ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں تو آپ انہی میں سے کوئی کٹیگری جو ہے یہاں سے چوز کر سکتے ہو جو بھی آپ کرنا چاہیں فوڈ ہے نیچر ہے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگے جی تو یہ کام کا تھوڑا سا میں نے آپ کو اوورویو بتا دیا تو یہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے ایک کام کرنا ہے آپ نے جو ہے غور سے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور تمام سٹیپس کو نوٹ کرتے آنا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک سیٹ اپ بنانا ہے تو آپ نے جا کرنا ہے گوگل میں آنا ہے یہاں پہ آپ نے سیمپل ٹائپ کرنا ہے گوگل سائٹس ٹھیک ہے جی گوگل سائٹس کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہ پہلے نمبر پہ جو ویب سائٹ آ رہی ہے اس طرح کا اس کا انٹرفیس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پلاس کا آئیکان آپ کو نظر آئے گا اس پہ آپ نے کر دینا ہے کلک ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح کا آپ کے پاس ایک انٹرفیس اوپنوں کے آئے گا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے your page title یہاں پہ آپ نے اپنا ایک page کا title لکھنا ہے جو بھی جس category سے related آپ wallpapers upload کرنا چاہتے ہیں for example میں چاہتا ہوں جی میں nature related wallpapers یہاں پہ upload کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں nature یہاں پہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو ایک button نظر آ رہا ہے image کا آپ نے جو background پہ اس کی پک لگا دینی ہے nature wallpapers ہے تو آپ نے انہی wallpapers اکارڈنگ یہاں پہ اس کا background شیٹ کر دینا ہے یہ image کا button ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور upload کا button آگیا ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کی gallery open ہو جائے گی تو آپ نے یہ picks اب کہاں سے لینی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے اپنے ایک website یہاں پہ دیکھیں pexabay اس کا link میں آپ کو ویڈیو کو description میں دے دوں گا اس طرح اس کا interface ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی اوپر یہ search box بنا ہوئی یہاں پہ آپ نے simple جو ہے لکھنے ہے nature wallpapers یہ دیکھیں جی nature wallpapers میں نے لکھا اور enter کیا تو یہاں پہ آپ کو free of cost جن پہ کوئی restrictions وغیرہ نہیں آنے والی free of cost یہاں سے picks مل سکتی ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہاں پہ picks ہیں آپ اپنی مرضی کی picks یہاں سے download کر سکتے ہیں free of cost ٹھیک ہوگی جی for example میں یہاں سے کوئی بھی pick اٹھا لیتا ہوں جو کہ میں نے background پہ لگانی ہے for example یہ pick اٹھا لیتا ہے یہاں سے آپ لوگ اس کو اپنے size کے مطابق اس کو download کر سکتے ہیں for example میں یہ download button ہے اس پہ میں نے click کیا ٹھیک ہے تو یہ free of cost یہ دیکھیں میرے پاس download ہو کے آگئی ہے اب میں again اسی page پہ جاتا ہوں اس page پہ یہ image اپلوڈ کر دیتا ہوں یہ میرا background یہاں پہ set ہو چکا ہے اب again آپ نے کیا کرنا ہے اس side پہ بھی images کا button نظر آ رہا ہوگا یہاں سے اپنے اگین یہاں پہ 2 سے 3 images اپلوڈ کر دینی ہے وہ بھی آپ نے اسی website پہ آنا ہے اور یہاں سے اپنے میرے پاس جو ہے ایک یہ پک ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے 3 سے 4 پک ہمیں چاہیئے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں کوئی اور پک اٹھا لیتا ہوں جی یہ پک میرے پاس ایک پڑی ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں یہ والی پک ان تینوں کو میں یہاں پہ اپنے پاس ڈاؤن وڈ کر لیتا ہوں یہ میں اپنی سائٹ پہ آؤں گا پر یہاں پہ ایمیج کا بٹن ہے اس پر کلک کروں گا اپلوڈ پہ کلک کروں گا اپلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد میں جو میں نے تینوں پک یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کی ہیں میں باری باری ان کو اپلوڈ کرتا رہوں گا تینوں پک میرے پاس اپلوڈ ہو کے آگئی ہیں ایک ترتیب میں رکھ لیتے ہیں یہ یہاں پہ آگئی جی اس کے بعد اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں اب تینوں ایک ترتیب میں آگئی ہیں تینوں big اب ہمیں یہ web wall parts اور یہ جو ہم لگائی ہے یہاں پہ اس کے دمیان میں ایک text box چاہیئے یہاں پہ آپ کو ایک نظر آ رہا text box اس پہ اپنے click کرنا ہے یہ دیکھیں ایک box پہ چک ہے اس کے paper لکھتے ہوں یہ آپ نے یہاں پہ type کر دینا ہے یہ میں نے یہاں پہ type کیا اس کو بھی اگین آپ یہاں سے bold کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو select کریں اور bold کر دیں اس کو ٹھیک ہو گیا یہ میں نے لکھا اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے جو ہے دیکھیں جانا ہے اوپر ان کے درمیان یہ دیکھیں یہ درمیان میں بلکہ اس کو یہ رہنے دیں آپ ٹھیک اب آپ کو ایک button چاہیے ٹھیک ہے button آپ نے کیسے create کرنا ہے آپ google میں آنا ہے یہ simple آپ type کرنا ہے button generator button generator type کریں پہلے number پہ pre button type کرنا ہے پہلی website جو آئے گی آپ اس کو کر لینا open یہ دیکھیں جیسے آپ اس wall papers یہ پہ لکھ رہے more free wall paper یہ لکھ لکھ کھ جیسے آپ لکھ یہ دیکھیں یہ آٹومیٹک لکھا آگیا اس سائیڈ پہ مختلف طرح اس میں editing کر سکتے ہیں اس میں چینج کر سکتے اگر آپ کوئی اور کھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی color دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس color change ہو رہا ہے اس کو red آپ دینا چاہئے تو یہ دیکھیں red بھی اور ہے میں اس کو ready رہنے دیتا ہوں یہ پہ اس کو borders بھگیرہ بھی دے سکتے ہیں یہ چیزیں کرنے کے بعد یہ simple download button again آپ نے آجانا ہے اس page پہ ٹھیک ہے تو آپ نے again جو ہے image والے column پہ open click کرنا ہے اور upload button ہے اس پہ click کر دینا ہے اب آپ نے button بنائی ہے اپنے اس کو یہاں پہ آگئے میرے پاس آپ نے رکھنا ہے ان images کے نیچے یہ button آیا جیسی آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ سائیڈ پہ تین button آرہے ہوں گے یہ والے یہاں سے آپ نے duplicate بناتے جانا ہے جتنی آپ کی pics ہیں میری یہاں پہ درمیان والی image ہے اس پہ جیسی آپ کلک کریں اوپر ایک link کا button آرہ ہے جیسی آپ پہ لنک لگانا ہے اس پہ پہ جہاں سے آپ نے پکس اٹھائی تھی اوپر یہ دیکھیں یہ اس کا اڈریس ہے اس کو آپ نے کرنا ہے کپی کپی کر کے اگین آپ نے آنا جو پہلی اور آخری پک ہے آپ کے پاس اس پہ آپ نے وہ direct لنک لگانا ہے جس سے ہمیں ارنے ہوگی وہ لنک آپ کو کہاں سے ملے گا اس کے لئے آپ نے جانا ہے جس کا نام ہے money tag dot com یہ اس کا لنک بھی میں آپ کو ویڈیو دیس کریپشن بدولت آپ کو یہاں سے ڈبل ارننگ ہونے والی ہے اور آپ کو یہاں پہ سی پیم بھی ڈبل ملنے والی ہے اور یہاں پہ آپ کو ٹرائفک بھی بہت زیادہ ملنے والی ہے ٹھیک تو آپ نے اس پلیٹ فارم پہ آنا ہے سیمپل یہاں پہ آپ نے سائن اپنے اس پہ اپنے کلک کرنا اور یہاں پہ آپ نے کر لینا ہے سائن اپ اس طرح کلیج از اوپن ہو کے آئے گا یہاں پہ اکاؤنٹ ٹائپ کے اندر آپ نے انڈیویجل کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے نیچے آپ پہ فرس نیم لکھنا ہے اس کے بعد نیچے country آف ریزیڈنٹ سے آپ نے اپنا country سیلیکٹ کر لینا ہے میں پاکستان سے ہوں تو میں پاکستان لکھوں گا آپ جس country سے ہیں آپ نے اپنا country لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا city آپ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد نیچے جو ہے ایڈریس والا کالم ہے یہاں پہ آپ نے اپنا complete address لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے جو ہے آپ نے اپنا یہاں پہ email address لکھ دینا ہے کوئی valid آپ کا email address ہوگا وہ لکھنا ہے اس کے بعد phone number messenger and nickname three column not is اس کے بعد نیچے button next کا اس طرح page آپ پاس open ہو آپ نے اس کو select کر لینا ہے یہاں سے کہتا tell us more about your audience تو یہاں پہ بھی آپ نے یہی والا لکھ دینا ہے facebook لکھ دیں twitter لکھ دیں other social media آپ یہاں پہ کر دیں اپنے یہ چیزیں جو ہیں لکھ دینی ہے یہاں پہ other social media یہ سارا کچھ آپ مکمل لکھ دینا اس کے بعد کہتا how did you know about us یہاں پہ internet لکھ دیں social media لکھ دیں کچھ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کالم ہے یہاں پہ یہاں پہ اگین آپ نے وہی جو ہے facebook اس کے بعد youtube لکھ دیں اس کے بعد twitter لکھ دیں یہ چیزیں لکھ دیں اس کے بعد یہاں پہ لکھ دیں آپ other social networks other social media platforms یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ اچھی طرح سے لکھ دینی ہیں یہ لکھ نے کے بعد یہاں پہ button ہے i accept آپ نے اس پہ tick لگانا ہے اس کو آپ ticker دیں اس کے بعد iam not a robot اس پہ click کر دیں ہے یہاں سے آپ complete کرنا ہے اس کو آئی am not a robot پہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں sign up button ہے یہ والا ٹھیک آپ نے اس button پہ click کر دیں ہے جیسے ہی آپ sign up button پہ click کریں گے تو آپ کے mail address پہ آپ کو mail جائے گی تو اس طرح interface آپ کے پاس open ہو کے آئے گا please activate your account mail address جو آپ نے دیا ہوگا یہاں پہ اس address پہ mail جائے گی آپ اس mail کو open کرنا ہے وہاں پہ link ہوگا آپ نے اس کو open کر کے اس پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے جیسے اس طرح interface آپ کے پاس open ہو کے آئے گا create password to complete registration کیونکہ ہم نے پہلے password set نہیں کیا تھا تو اب یہاں پہ اپنا password آکھ لینا ہے password آپ نے ٹائپ کرتے وقت اس چیز کا خیال لکھنا ہے کہ password at least 8 characters کا ہونا چاہیے اس میں lower case بھی ہونے چاہیے numbers بھی ہونے چاہیے اور special characters بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اگین آپ پہ confirm password والے کالم میں اگین password لکھنا ہے password لکھ کے آپ نے نیچے button ہے sign in کا اپ simple سیمپل اس button پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ sign in button پہ click کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے اس website home page آجائے گا یہ میں لاغ ان کیا تو اس طرح interface آپ کے پاس آجائے گا یہ آپ کا dashboard ہوگا ٹھیک ہے اس website ہے یہ پہ ٹا پہ آپ کا balance application کی ضرور ہوتا ہے نہ کسی blog کی ضرور ہے جیسے میں نے آپ پہلے بتایا تھا یہ پہ صرف ہمارا کام ہے یہ سے اس website سے link اٹھانا ہے ٹھیک direct link لینا ہے تو اس کے لیے لیے left side پہ آپ کو ایک menu نظر آ رہا ہے یہ direct link والے button پہ کرنا ہے click جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے تو یہ پہ ہے add direct link جیسے آپ اس پہ کریں گے تو یہاں پہ جو button بھی ہوگا آپ نے نیچے button get tag اس پہ click کر دینا ہے یہ دیکھیں direct link successfully created تو ہمیں link مل گیا یہ link آگیا ہمارا یہاں سے آپ نے اس link کو کرنا copy یہ copy ہو گیا اب اس link کو copy کر کے آپ نے شارٹ کر لینا ہے اب آپ نے کسی بھی url شارٹ پہ چلے جانا ہے میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں شارٹ url dot 80 یہ website ہے میں یہاں پہ آکے اس link کو paste کر ہوں اور شارٹ url اس پہ simple میں کلک کر ہوں تو یہ single click کے through شارٹ کر کے دے گا یہاں سے میں نے اس link کو کیا copy اگین آپ نے website پہ آنا ہے اپنی google sites پہ اپنی website پہ جو ہے اس website کا original website جو ہے پیگزا بائے بے کا یہاں پہ link لگایا ہو ہے تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا اب جو پہلی اور آخری وال paper بچا ہوئے یہ میں empty چھوڑے تھے تو یہاں پہ آپ نے یہ ویلنک لگانا ہے جو اب ہم نے shorten کیا آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ میں وہ link پیسٹ کر دیتا ہوں یہ link پیسٹ ہو گیا یہ پہ دیکھیں اس کے بعد apply button ہے یہ link لگ گیا اور اس کے بعد آخری ہے اس پہ again آپ klik کرنا ہے اور یہ link والے button پہ کلک کرنا ہے اور wall papers پہ آئے گا اس link پہ کلک کرے گا اگر پہلے link پہ کلک کرے گا تو ہماری monotech والے website پہ جائے گا جسے ارننگ ہوگی اگر دوسرے link پہ کلک کرے گا تو اس کو مقصد کی یہ website مل جائے تا کہ اس کا بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے اس کو یہ نہ لگے کہ یہ بلکل جی fake link لگے ہو ہے کسی اور website کے link لگے ہو یہ چیز کریں تا کہ کسی کو دھوکے میں نہ رکھیں یہ کرنے کے لنک لگا دینا اپلائی بٹن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو تینوں والپیپر اپلوڈ کی ہیں ان پہ بھی ہم نے لنک لگا دیا ہے اور یہ تین نیچے بٹن بنے ہوئی یہاں پہ ہم نے لگا دیا ہے اب اگر وہ کوئی بھی user ان والپیپر پہ چاہے وہ کلک کرے ٹھیک ہے یا ان تینوں بٹن پہ کلک کرے تو وہ ہمارے اس جو ہے مونو ٹیک ویب سائٹ پہ چلا جائے گا جس سے ہمیں کرنے ہوگی یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو بٹن نظر آ رہا گا یہ پروفائل کے بلکل ساتھ آپ نے یہاں پہ اپنا username رکھ لینا کوئی بھی جیسے ہمارا nature wall papers related تھا تو میں یہاں سے لکھ دیتا آویلیبل ہے ٹک کا نشانی پہ لگ گیا ہے ٹھیک ہوگی جی تو اس طرح آپ نے یہاں پہ کوئی نام رکھ لینا ہے اپنا جو آویلیبل ہو یہاں پہ یہ کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے بٹن ہے publish کا ٹھیک آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اس button publish پہ پہ یہاں پہ آگے یہ google sites کا اب اس سے کسی بندے کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ کو fake ہے یہ دیکھیں google sites کا link آ رہا ہے ٹھیک ہوگی آگے میں نے اپنا username رکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے again اس link کو copy copy کر again آپ نے اس کو short کر اس link کو again آپ نے url shardner پہ جانا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے اس link کو paste کر لینا ہے اور شارٹ کر لینا ہے یہ کہ یہ اشارٹ کر لیا آپ اس کو میں یہاں سے copy کر گا اس link کو copy کر نے کے بعد آپ نے آنا ہے اس پہلی website جس پہ ہم نے کام کرنا flickr.com یہاں پہ دیکھیں اس طرح کا آپ کے پاس interface آئے گا جیسے آپ sign up button پہ click کریں گے تو یہاں پہ اپنے اپنا first name last name age email address password یہ چیزیں click sign in کر لینا تو میں نے پہ پہلے سے account create کیا ہو ہے اب میں آپ log in کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے آپ پہ link لگانا ہے اور کیسے آپ پہ wall papers upload کرنے ہے میں آپ کے سامنے اب log in کر کرنے جا رہا ہوں آپ یہاں پہ sign up click کریں گے آپ کو again جو ہے آپ mail address پہ link جائے گا آپ نے اس کو verify کرنے ہے آپ اس link کو verify کریں گے تو یہاں پہ download کئے تھے ٹھیک یہاں پہ آپ کو button نظر آ رہا گا upload کا یہ والا اپنے simple اس button پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس button پہ click کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہتا ہے choose photos and videos to upload اپنے simple اس پہ click کرنا ہے تو ہمارے پاس جو بھی یہاں پہ picks تھیں آپ نے یہاں پہ daily business پہ دو سے تین picks یہاں اپلوڈ کر دینا ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہ پک آ چکی ہے آپ ایک کام کرنا ہے اس کا نام ایڈٹ کر دینا ہے اس کا نام ایڈٹ کر کے یہاں پہ تاکہ اس ویب سائٹ کا کوئی اس نام کے نام کے اندر جو ہے جس ویب سائٹ ہے ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کا نام نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی تو آپ یہاں پہ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے ٹھیک ہے اس کو آپ لازمی نیچر وال پیپر ٹھیک ہے جی آپ نے اس کے اکارڈنگ لکھنی ہے نیچر وال پیپر میں لکھا اور یہاں پہ جو میں نے لنک ابھی جو ہے اس کا یہاں پہ شارٹ کیا تھا میں وہ اس کے ساتھ پیسٹ کر دوں گا اس کے بعد نیچے بٹن ہے جی ایڈ ٹیگز کا یہاں پہ ٹیگز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے یہاں پہ لازمی لکھنے ہیں ٹیگز آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی پیپر اس سے لیٹر آپ نے چار سے پانچ نام لکھنے ہے نیچر ٹھیک نیچر لکھا یہ ٹیگ بن گیا اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں انٹر کیا یہ آگیا اس کے بعد یہاں پہ لکھ دینا ہے ڈی وال پیپر اس سے ملتے جلتے آپ نے اس طرح کے تین سے چار نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ پانچ سے آپ یہ دیکھیں سیونٹی فائیو تک آپ یہاں پہ ٹیگز انٹر کر سکتے ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ریچ ایبل ہو ٹھیک بیسٹ وال پیپر یہاں پہ کچھ بھی لکھ دینا ہے اس طرح کے آپ ٹیگز یہاں پہ لازمی لگا دینا ہے اس کے بعد یہ چیزیں آپ لازمی کرنی ہے اس کی ڈسکرپشن لکھنی اور ساتھ لنک لگا دینا ہے یہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں یہ نیچے بٹن ہے ویزیبل ٹو ایوری ون یہ آپ نے اس کو اوکی رہنے دینا ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہ چیز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ اب آپ نے اس کو کر دینا ہے یہ پہ اپلوڈ سیمپل اور آپ نے یہ پہ کچھ بھی نہیں کرنا تو اب آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں یہ پہ کہتا ہے اپلوڈ پہ اپلوڈ پہ اپلوڈ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ کہتا اپلوڈ لینے کے بعد آپ کا photo جو ہے آپ کتنے بھی upload کریں گے تو یہ پہ آجیں گے تو continue to photo stream اپنے اس button پہ کلک کر دینا ہے دیکھیں آپ کی profile آجائے گی یہ میرا name پہ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے یہ پہ جو میں نے یہ wall paper upload upload کیے ہے یہ یہ پہ آ چکا ہے اب اگر آپ changing وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو edit photo ٹھیک ہے یہاں سے آپ edit کر سکھتے ہیں ٹھیک ہوگا جی اب user اس پہ آئے گا تو جب وہ click کرے گا اس photo کو آپ کے ٹھیک ہے تو جیسے ہی وہ click لکھ کرے گا تو اس کی ساری information نیچے جائیں گے آپ تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیں ساری information جو ہے اس کی open ہو کے آ جائے گی یہ description آپ نے لکھی یہ یہ url money tag url لیا تھا وہ یہ پہ لگ آ جیسے ہی اس link پہ click کروں گا یہ مجھے landing page پہ جائے گ google site والا جو landing page ہے یہ پہ click کر جاتا ہوں یہ magic check کریں آپ یہ وہ والا landing page ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا جو میں google site پہ create تھا آپ اس کو دیکھ کے کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہے کہ یہ link لگا ہو ہے کوئی اور website ہے جیسے user آکے wall papers کو check کرے گا اگر ان تینوں میں سے کسی پہ click کرے گا تو ہمارے monite tag چلا جائے گا یہاں اگر پہلے button ہمیں اس سے ارنے گوگی یہ second پہ ہم نے original website لنک لگا تھا اگر اس کو click کرے گا تو اس پہ چلا جائے گا اور اگر تیسرے button کو کلک کرے گا again وہ ہمارے monite والے link پہ چلا جائے جس سے again ہمیں ارنے گوگی ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی working 100% کرنے گونے والی ہے ٹھیک اب یہ تو ہوگی working ساری اس کی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اب اگلی بار ہی آتی ہے یہ payment کسے لینی ہے payment methods کون سے ہیں تو بھائی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں again اس website پہ 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 آپ دیتا ہوں تو یہ آپ کی پروفائل آئیکان ہے آپ نے اس پہ سمپل کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ پہ ایک button ہے payment methods کا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں آگے اور اس میں minimum payout ہے twenty dollars مطلب جیسے ہی آپ کے 20 ڈالر ہوں گے تو آپ اس کو بد را کر سکتے ہیں پہ آگ آپ ایز کلئی کر سکتے ہیں اگر آپ کا پی اکاؤنٹ نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ سمپل جائیں وہاں پہ سرچ کریں ہاؤ ٹو کریٹ پائنیر اکاؤنٹ بہت ہی سمپل اور آسان ہے اس سے آپ ڈائریکٹ اپنے بینک اکاؤنٹ اپنے جیز کیش اور ازی پیسہ میں اپنی پیمنٹ لے سکتے ہیں جیسے ہی آپ کے بیس ڈالر سے اوپر ہوں گے تو آپ کی پیمنٹ ڈائریکٹ آپ کے پائنیر اکاؤنٹ میں چلی جائے گی ٹھیک ہے جی تو بہت آسان اور سمپل کام ہے اس کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے بتائے گے طریقے کے مطابق اور جو آپ کو میں نے پکس اگرہ بتائی ہیں آپ نے ڈیلی بیسز پہ ٹھیک ہے ان کو اپلوڈ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ دو سے چار دن یہاں پہ اپلوڈ کریں اور پھر کہیں کہ ہمیں تو ارننگ نہیں ہو رہی ایسے آپ نے نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے کانزیسٹنلی ورک کرنا ہے ڈیلی بیسز پہ دو سے تین والپپرز آپ نے لازمی یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس ویب سائٹ پہ flickr.com پہ اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک تو آپ نے سبر سے کام لینا ہے یہاں پہ ورکنگ کرنی ہے پھر لگا کے ورکنگ کرنی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں سے بہت زیادہ اپنے گونے والی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکٹ ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیں ڈینکس وار پاٹی